جانوروں کے پیٹ کے کیڑے ہیں ان کو دسی طریقے سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ان کو دسی طریقے سے کیسے مارا جا سکتا ہے اس پہ ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو اس پہ میں نے جو ویٹرنی میڈیسن ہے اس کے استعمال سے جانوروں کے پیٹ کے کیڑے کیسے ختم کیا جا سکتے ہیں ایک ویڈیو اپلوڈ کی بھی ہوئی ہے میری ویڈیوز میں پڑی ہے اور جانوروں کی مختلف بیماریوں پہ بھی ویڈیوز آل ایڈی اپلوڈ ہو چکی ہیں تو آپ کو گزارش ہے کہ جس چیز کا بھی آپ کو پرابلم ہے تو جو بھی آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میں جا کے لے سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ دیسی چیزیں بتاؤں گا جن کا آپ استعمال کر کے جانوروں کے کٹڑے بچڑے بھیڑ بکروں اور بڑے جانوروں کی ورمنگ یعنی ان کے پیٹ کے کیڑے ختم کر سکتے ہیں یہ طریقہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کیا ہوا تو آپ کا اینڈیو سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو اس کے اجزاء آپ کو بتا دیتے ہیں جی اس کے پانچ اجزاء ہیں پہلا ہے کمیلہ، مصبر، بابچی، تخم تمہ اور گڑ دوبارہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کمیلہ، مصبر، بابچی، تخم تمہ اور گڑ آپ طریقہ کارش کا سن لیں اگر تو آپ نے بکری یا بکرے کی کرنی ہے تو آپ کیا کریں دس گرام فی عدد آپ نے کمیلہ، مصبر، بابچی، تخم تمہ یعنی کمیلہ بھی دس گرام مصبر بھی دس گرام بابچی بھی دس گرام اور تخم تمہ بھی دس گرام یہ لینا ہے اور ساتھ میں تیس گرام گڑ ملا کے اسے دے دینا ہے اگر آپ کٹڑا بچڑا جس کے عمر چھے میں اس کی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کمیلہ، مصبر، بابچی، تخم تمہ یہ ساری چیزیں فی گرام سوری بیس گرام فی عدد لینی ہے اور سو گرام گھڑ میں ملا کے آپ نے دے دینی ہے اگر کٹڑا بچلہ جس کے عمر ایک سال ہے اس کی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمیلہ مصبر بابچی تخم تمہ یہ آپ نے تیس گرام فی عدد لینی ہے اور ایک سو پچاس گرام گھڑ میں ملا کے آپ نے دے دینی ہے تو اسی طرح اگر آپ بڑے جانور کی کرنا چاہتے ہیں گائیہ بین سے اس کے آپ نے ساٹھ سے ستر گرام آپ نے کمیلہ مصبر باپچی تو خمطمہ یہ لینا ہے اس کو آپ نے تین سو گرام گھڑ میں ملا کے دے دینی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے جانوار کی درمنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ایک آپ سے یہ گزارش ہے کہ پرینٹ جانوار میں یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی کیونکہ اگر پرینٹ میں آپ کریں گے تو اس سے اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ تو ریکمنٹ کر دیتے ہیں کہ پرینٹ میں بھی ہو سکتی ہیں ویٹرنی میڈیسن پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ آپ پرینٹ جانوار کو یہ دے سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ دوستوں نے یوز کیا ہے جس کے کافی نیگٹیو اثرات ملے ہیں کچھ لوگوں نے صحیح بھی کر لی ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے پرینٹ میں استعمال نہ کریں جو حاملہ ہے اس سے یہ چیزیں درمنگ اس کی نہ کیا کریں کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو شکریہ